بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتی نظرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزمان حکیم شہباز حسین وانکمالی سودر وی سودرات سیل وزیر آباز علیہ و بجرہ وانہ پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ نے حدمت میں مٹاپا کے لیے ایک بہت ہی آلہ آسان اور لا جواب نسخہ جو ہے وہ لے کر حاضر ہوں یہ نسخہ عام جڑی بوٹیوں سے تیار ہونے والا اور عام استعمال کے لیے بے حد مفید ہے اس کے استعمال سے پانچ سے لے کر سات کلو تک وزن ایک ماہ میں جو ہے وہ مٹاپے کے مریضوں کا اللہ کے فضل و قرم سے کام ہو جاتا ہے یہ نسخہ ان مریضوں کے لیے بالخصوص مفید ہے جن کا بچپن میں یا نوجوانی میں وزن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہو یا بڑھ گیا ہو اس کے علاوہ ایسے مریض جن کے جسم میں چربی کی زیادتی ہو چربی کی زیادتی کی وجہ سے بالخصوص جو تر گرم یعنی اصابی غدی مزاج میں مٹاپا ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت ہی آلہ اور مفید نسخہ ہے اصابی غدی سے لے کے اصابی غدی امراض علامات یعنی بلغمی رتوبتی تر گرم تر سرد دوسرے امراض علامات تبخیر گیس مردے کی خرابی بدحضمی کی حیضہ وغیرہ کے لیے بھی انسخہ مفید ہے لیکن بالخصوص یہ مٹاپا کے لیے مفید ہے جسم میں چربی کی زیادتی کے لیے مفید ہے ایک ماہ میں اگر آپ چاول دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی تمام اشیاء گھی اور گوشت وغیرہ سے مکمل پرہیزرہ کس کس اس کو استعمال کریں تو پانچ سے لے کے سات کلو تک ایک ماہ میں بزن انشاءاللہ کم ہو جاتا ہے بہت زیادہ لوگوں پر علمودہ بہت ہی آسان نسخہ ہے دوسخہ کیا ہے یہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں ایک تین پلیٹوں میں تین چیزیں پڑی ہیں یہ لیمن ہے جس کو لیمون بولتے ہیں یہ آپ نے آدہ کلو لینے ہیں آدہ کلو لیمن آپ نے لینے ہیں یہ کلونجی ہے سیاہ دانے اصل کلونجی آپ نے لینے ہیں پیاس کے بیج اس میں استعمال نہیں ہوگئے کئی لوگ یا پنساری کلونجی کی جگہ پیاس کے دانے پیاس کے بیج جو کہ سیاہ دانے ہوتے ہیں ان کو دے دیتی ہیں کلونجی سے ملتی جوتی شکل کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں لیکن اس نسخہ میں آپ نے خالص کلونجی جو ہے وہ اجتماع کرنی ہے تیسری چیز آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ننے ننے چھوٹے چھوٹے خاکسی رنگ کے دانے یہ اجوائن دیسی ہے اجوائن دیسی آپ نے لینی ہے لیمن آدھا کلو کلونجی ایک پاؤ اجوائن دیسی ایک پاؤ طریقہ بنانے کا اس کا یہ ہے کہ کلونجی اور اجوائن دیسی کو آپ نے دونوں کو خص و خاشاک سے پاک کر کے صاف کر کے کسی بڑے برتن میں ڈال دیں کارٹ کر ان کا جو پانی جو ہے وہ ان پہ اجوائن اور کلونجی پہ آپ نے چھلک دینا ہے نچوڑ دینا ہے لیمن کے چھلکوں میں سے تمام بیج نکال کے آپ نے پھینک دینا ہے چھلکیں آپ نے پھینک دینا نہیں ان کو ضائع نہیں کرنا ہے ان چھلکوں کو آپ نے خوشک کرنا ہے خوشک کرنے کے بعد ان تینوں چیزوں کو بھی اسی طرح خوشک کرنا ہے اور ان کو بریق پیس کے کلونجی اجوائن دیسی اور چھلکا لیمن کا چھلکا تینوں چیزوں کو بریق پیس کے آپ نے پوڈر بنا لینا ہے ایک چمچ صبح و شام خالی پیٹ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اگر بچوں کو استعمال کروانا ہے تو آدھی چمچ صبح و شام خالی پیٹ کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اس کو پانی کے ساتھ استعمال کروائیں اور اگر بڑے بڑھوں نے استعمال کرنا ہے تو ایک چمچ صبح و شام آپ نے خالی پیٹ کھانے سے ایک سے آدھا گھنٹہ مٹھائیاں دونس سے بنی ہوئی اشیاء اور گوشت ان سے مکمل پرہز کرنا ہے کلہ پھنوں میں آپ نے کلہ استعمال نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نسخہ کے استعمال سے ایک ماہ میں پانچ سے سات کلو وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے جتنا وزن کم کرنا ہو اس ترقیب سے اس دعا کو آپ نے استعمال کر لینا ہے انشاءاللہ جو بھی اس کو استعمال کرے گا وہ اس کو ضرور فیادہ ہوگا پرہز آپ نے کرنی ہے جس کو بھی استعمال کروائیں اس کو پرہز پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کریں اور اس کے ساتھ ایک اور بات کہ ہلکی پھلکی ورزش جو ہے وہ لازمی کریں ہلکی پھلکی ورزش کرنے سے انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ وزن کام ہوگا آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہلی خانہ کو تمام زمینی و آسمانی افاتف علیات سے محفوظ رکھیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے ہم اسی طرح اچھے سے اچھے اور آسان مستجات آپ کے حدمت میں پیش کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ